امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے باون احداب کے جواب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے انہیں دو سو نوے افراد کی موت یاد رکھنے کا کہہ دیا جبکہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف کہتے ہیں مغربی ایشیا میں امریکہ کے قاتمے کا آغاز ہو چکا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری بیان میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی قوم کو کبھی دھمکیاں نہ دی جائیں انہوں نے کہا کہ جو ہمیں باون احداب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ دو سو نوے بھی یاد رکھیں ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں آئی آر سکس ڈبل پائف کا ہیشٹیک بھی استعمال کیا جو امریکی میزائل حملے میں تباہ ہو گیا تھا تین جولائے انیس سو اٹھاسی کو ایرانی مسافر تیارہ آئی آر سکس ڈبل پائف امریکی جنگی بحری جہاز سے داغے گئے میزائل سے تباہ ہو گیا تھا جس میں دو سو چپن ایرانیوں سمیت دو سو چوہتر مسافر اور عملے کے سولہ ارکان سوار تھے ادھر ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف کا یہ کہنا ہے کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کی موجود کی کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے امریکہ کے خلاف غم و غصے اور نفرت کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی ایک بیان میں جواد ضریف نے سوال کیا کہ دائش کے خلاف سرگرن جنرل کو قتل کر کے امریکہ نے کیا حاصل کر لیا موسیقی